کیا سندھ حکومت کے ماہ تحت ادارے تعمیراتی پیکج کے تحت آسانیہ پیدا کریں گے؟ سندھ میں بلڈر اینڈ ڈیولپرز اور ریل اسٹریٹ سے وابستہ افراد نے وفاق کی جانب سے تعمیراتی پیکج کا خدشات کو ظاہر کرتے ہوئے خیرم اقتم کیا ہے لیکن سندھ حکومت کی پالیسیز کو لے کر شدید فکر مند ہیں بلڈرز کی پریشانی یہ ہے کہ تعمیراتی سیکٹر میں تیزی کے لیے مختلف اداروں کی این او سیز کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کیا سندھ حکومت کے ماہ تحت ادارے بغیر اضافی رقم لیے این او سیز بلڈرز کو دینے کے پابند ہوں گے یا نہیں کیونکہ ماضی کے تجربات بہت تلخ ہیں خشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر سندھ کی صوبائی حکومت این او سی کا حصول مقررہ مدت میں آسان نہیں بناتی تو یہاں کے بلڈرز اور سرمایہ دار پنجاب کے پی کے اور اسلام آباد کی جانب اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں جس کا بہت بڑا نقصان صوبے کی معیشت اور عوام کو پہنچے گا پنجاب خبر پختون خاک اور کیپٹل میں چونکہ وفاق کے ماہ تحت حکومت ہے لہذا وہاں قوی امکان ہے کہ این او سیز کا حصول مقررہ مدت میں مکمل کیے جانے کے انتظامات بھی کیے جائیں اور بڑے پیمانے پر ان علاقوں میں نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع گئے جائیں جبکہ نئے پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں بھی تیزی آ جائے ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت سندھ اس پیکچ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے این او سیز کے حصول اور کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی کردار ادا کرے رہائشی پلاتوں اور عام اور چھوٹے سکیل کی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تمام علاقوں میں بنیادی ضروریات زندگی مثلا پانی بجلی اور گیس کی فرہامی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام بھی تعمیراتی پیکچ سے فائدہ حاصل کر سکے واضح رہے کہ کراچی میں ملیر اسکیم پینتالیس اور ہاکس بے اسکیم میں اگر تمام سہولیات زندگی میسر ہوں تو تعمیراتی شعبہ اس علاقے میں ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ذریعے سندھ حکومت کے لیے مالی معونت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے جبکہ دوسری جانب لاکھوں مزہوروں اور شہریوں کے لیے روزگار کا سبب بھی بن جائے گا